بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امامے رکھے پلیز 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 میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا جزاک اللہ ہاں جی آج میں نے بنایا ہے چکن اور پالک کا مزیدار سالن یہاں پہ پالک میں نے موٹی موٹی کٹ لی تھی پانی گرم ہو گیا تھا اس کے اندر میں نے ایسے موٹی موٹی پالک کٹ دینی ہے اس کو ہم نے چار سے پانچ بوائل دے لینے اور جناب دوسرے سائٹ پہ میں نے رکھ دیا تھا آئل کرم ہونے کے لیے اس میں میں نے شامل کر دیا ہے دو میڈیم سائز کے پیاس چکن کی کونٹی میرے پاس تقریباً ایک کلو سے تھوڑی سی زیادہ ہے اور پالک کی کونٹی میرے پاس ڈیڑھ کلو ہے ماشاء اللہ سے پیاس بھی ہو گئے ہمارے اب لائٹ سے براؤن ہو گئے ہیں اب میں نے اس میں شامل کر دیا ہے ادرک اور لیسن کا پیسٹ اب تھوڑی دیر ادرک اور لیسن کا پیسٹ اس کو ہم بھون لیں گے ایک چمچ بھر کے جو ہے میں نے ادرک اور لیسن کا پیسٹ اس کے اندر شامل کر دیا ہے ماشاء اللہ سے اچھے سی ادرک لیسن کا پیسٹ وہ بھون چکا ہے اب اس کے ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دوں گی چکن چکن کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے یعنی وائیب کلر میں آج ہے تب تک ہم نے اس کو اسی طرح چمچ ہلاتے ہوئے بھونتے رہنا ہے دیکھیں ماشاء اللہ سے چکن اس کے پیسٹ میں نے چھوٹے کروائے ہیں کیونکہ ہم سبزی کے ساتھ بنا رہے ہیں تو چھوٹے پیسٹ ایسے بائٹ لینا بھی ایزی ہوتا ہے اور کوک بھی جلتی ہو جاتا ہے اور مطلب ایزی ٹو ایٹ ہوتا ہے کھانے کے لیے آسان ہوتا ہے اب اس کے اندر میں نے شامل کر دی ہیں تین بڑے چمچ سبز مرچوں کے جیسے کہ میں نے لاسٹ ویڈیوز میں بتایا ہویا کہ میں پالک اور میتھی بنا ہوں تو اس میں میں زیادہ سبز مرچ کا استعمال کرتی ہوں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے ایک بڑے سائز کا ٹماتر اب ہم ان کو بھون لیں گے تھوڑی در اور ڈھکے ہم اس کو تھوڑی در پکانا چاہیں تو پکا سکتے ہیں تاکہ ٹماتر جو ہیں ہمارے اچھے سے اس کے اندر حل ہو جائیں میں نے بھی ان کو اب ڈھکے تھوڑی در کے لیے پکانا ہے کہ ہمارے ٹماتر وغیرہ اچھے سے اس کے اندر مکس ہو جائیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ٹماتر بھی ہمارے اچھے سے گل چکے ہیں اب ان کو تھوڑی در میں نے بھون لیا تھا ساتھ ہی میں نے اب اس کے اندر شامل کر دیا ہے مسالے حلدی ڈالی ہے سرک مرچ حلدی ڈالی ہے 1.5 ٹی سپون سرک مرچ 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون جو ہے اس کے اندر شامل کیا ہے نمک اب تمام مسالے میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہیں اب تھوڑی دیر کے لیے ہم ان مسالوں کو اچھے سے ایسے ہی چمچ چھلاتے ہوئے چکن کی بنائی کر لیں گے کیونکہ پالک اٹسیلف بہت مزید کی بنتی ہے اور ایسے جب ہم تھوڑا سا بناتے ہیں تو سمودی سا ٹیسٹ لے کے آتی ہے مطلب بڑا سا کاٹ کے بعد میں ہم اس کو جگ میں یا چوپر جو بھی آپ کے پاس ہے اس میں ہم اچھے سے اس کو بلینڈ کر لیتی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چکن کی بنائی ہو چکی تھی تھوڑی سی تو اس میں میں نے شامل کر دی ہے تین بڑے چمچ دہی کے چکن کے اندر دہی بہت اچھا جیسے کہ فلیور لے کے آتا ہے اور بہت اچھی سی ہماری جو چکن کی جو ٹیسٹ ہے نا اس کو یہ ڈیویلپ کرتا ہے ماشاءاللہ سے چکن کی ہو گئی بنائی یہ دیکھیں پالک جس کو میں نے چوپر کے اندر چوب کر لیا تھا اور دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اس کی سموٹ سی لک آ رہی ہے ماشاءاللہ اور بہت مزی کی بنتی ہے اس یعنی پالک کٹنے میں ٹائم کم لگتا ہے اچھے سے دھوکے باس پالک کو ہم لوگ تھوڑا موٹا موٹا کٹنے اس کو بوائل کر لیں اور جناب اس کو جگ میں بلینڈر میں یا جو بھی آپ کے پاس چیز آویلیبل ہے اس میں ہم لوگ اس کو ایسے باریک سا سموٹ سا ہم لوگ اس کا پیسٹ ہو ہے وہ تیار کر لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست اس کا جو پیسٹ ہے بن گیا تھا اور اس کو میں نے اس کی چکن کے اندر شامل کر دیا ہے اب اس کو ہم ڈھک کے پکائیں گے پانچ سے چھے منٹ کے لیے بیچ میں چمچ ہلاتے رہیں گے اور اس کو تھوڑی دیر ہم بھونتے رہیں گے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آدھے سے زیادہ ٹائم کے لیے میں نے اس کو بھون لیا تھا اب اس کے اندر شامل کر دی ہے میں نے میتھی سکھائی ہوئی جو ہم گھر میں بناتے ہیں سوکاتے ہیں میتھی تین چمچ میں نے وہ شامل کیے خوشبو جو ہے اس کی وہ ڈیویلپ کرے گی بہت اچھا اس کا ٹیسٹ جو ہے اس کو ماشاءاللہ سے انہینس کرے گی اور بہت اچھا ٹیسٹ لے کے آئے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چکن اور جو ہے پالک ہے اس کو میں نے اچھے سے بھون کے تھوڑی دیر کے لیے میں نے اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیا تھا اور کیونکہ ہم نے اس کو تیز آنچ پر نہیں پکانا پالک کے ساری جو وائٹمنز بغرہ ہیں وہ بھی اس میں مطلب ویسٹ ہو جاتے ہیں اس کو ہم ہلکی آنچ پر ایسے ڈھک کے پکائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آئلی جیسا کہ میں نے زیادہ نہیں ڈالا آئلی کھانا مطلب نہیں کھایا جاتا تو ہم دیکھیں ماشاءاللہ سے تھوڑا تھوڑا جو آئل ہے وہ اب اس نے چھوڑ دیا ہے اور ماشاءاللہ سے جو ہمارا سالن ہے وہ یہ دیکھیں اچھے سے ماشاءاللہ کوکھ ہو گیا اس کو میں نے تھوڑی دلی کے ڈھک کے رکھا تو دیکھیں ہمیں ڈھک کر ہنٹ آیا ہے اور ہمارا سالن جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بلکھ اپا فیکٹلی کوکھ ہو گیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اس کی سموٹسی کتنی ماشاءاللہ سے پیاری اور زبردستی اس کی لک آرہی ہے اور ٹیسٹ فل بھی بنتا ہے ماشاءاللہ سے اور مسالہ یہاں پہ میں سکپ کر گی تھی گرم مسالہ چکل میں ڈالا وہ پھر میں نے بعد میں ڈالا تھا میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب ہم نے اس کو کر لینا ہے ڈیش آؤٹ اور گرم گرم روٹی کے ساتھ بوائل رائس کے ساتھ جس کے ساتھ آپ لینا چاہیں بہت مزدکہ لگتا ہے بہت بہت مزدکی لگتی ہے اور پالک اور چکن کی جو ڈیش ہے مطلب جس طرح سے آپ کھانا چاہے اور ساتھ میں رائتا تو پھر اور بھی زیادہ اس کے ساتھ چار چاند لگا دیتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہم نے اس کو نکال لیا ہے آپ لوگوں سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز 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 میری چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا آپ لوگوں کے تعاون اور پیار اور محبت کے ساتھ ہی ماشاءاللہ سے مجھے آپ لوگوں کے تعاون کی اس طرح بہت زیادہ ضرورت رہے گی ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اگر پلیز میری چینل کو دوبارہ سے ریکویسٹ ہے سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و ماں میں رکھے اللہ پاک سب کی زندگیوں میں سکون لے کے آئے اور اللہ پاک ہمیں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے والا بنائے دعا میں ہمیشہ یاد رکھئے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہو گئی پالک تیار کھائیے انجوائیے اللہ حافظ